میں خود پیر صاحب کے پاس کئی آزاروں مریض لے کے گیا ہوں آزاروں مریض ایسے لے کے گیا ہوں کہ جتنے جناب ڈاکٹروں نے جن کو بولا ہے کہ یہ ان بندوں کے پاس ابھی دو گھنٹے رہ گئیں چار گھنٹے رہ گئیں بات یہ ہے میرے بائی کی چیلنج کی بات نہیں ہے ہمارے تو دربار شریف کے کلدر سیدانستانے کے دروازے پیر صاحب جب وہاں پہ ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں آزاروں کی طرح تعداد میں ظاہرین آتے ہیں ملاقات کرنے والے عقیدت واند آتے ہیں پیر صاحب کے خادمین آتے ہیں نیوز چینل والے لوگ آتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے وہاں پہ سارا حال دیکھتے ہیں آپ بھی آئیں آپ بھی وہاں پہ دیکھیں آپ کو کس بندے نے منع کیا ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کو یہ ثابت کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں بات یہ ہے کہ آج کا لوگ یہ سوشل میڈیا پہ ویوز اصل کرنے کے لیے ڈالرز اصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا کے یہ فیک نیوز پھلا کے دیکھے بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دینے ہوتی ہے نا وہ میرے بھائی کوئی کم نہیں کر سکتا ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو اور طاقت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جتنے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو میرا سلام ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ کلم تیرے ہیں کتاب فطرت کے سر ورک پر جو نام احمد رکم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورک پر جو نام احمد رکم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابر نہ سکتی وجود و لوہ کلم نہ ہوتا سب سے پہلے میں یہ بات بڑے فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار میرے پیرو مرشد ہیں آج کل فیس بک کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بھی یہ ڈراما لگا ہوا ہے علیاء اللہ پہ تن لوگ تنقید کر رہے ہیں اور جوٹھی تنقید کر رہے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کلدر سیدہ استانہ ہو یا دربار علیہ بلاوڑا شریف یہ پیر صاحب آج سے صرف دم نہیں کر رہے یا ہفتہ پہلے سے دم نہیں کر رہے ہمارے بڑے سرکار پیر مسنجف علی سرکار جو پیر صاحب کے والد گرامی ہیں وہ بھی عرصہ دراز دربار علیہ بلاوڑا شریف میں لوگوں کو دم فرماتے رہے ہیں اور لوگ وہاں سے شفا پاتے رہے ہیں بات یہ ہے کہ دربار علیہ بلاوڑا شریف اور استانہ علیہ کلدر سیدہ یہ شفاؤں کا سمندر ہے روز ازاروں کی تعداد میں وہاں پہ بندے آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں اور پیر صاحب فی سبیل اللہ اللہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو دم کرتے ہیں اور مخلوق اللہ کی مخلوق کو شفا ہوتی ہے میں خود پیر صاحب کے پاس کئی ازاروں مریض لے کے گیا ہوں ازاروں مریض ایسے لے کے گیا ہوں کہ جتنے جناب ڈاکٹروں نے جن کو بولا ہے کہ یہ ان بندوں کے پاس ابھی دو گھنٹے رہ گئیں چار گھنٹے رہ گئیں پیر صاحب نے دم کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندے بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ پیر صاحب کے دم سے اللہ نے ان کو شفا دیئے اللہ پاک پیر صاحب ہمارے فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ پاک سے میں دوا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے پاس اسی کو بیج جس کے مقدر میں تو نے شفا اور کرم لکھا ہوا ہے ابھی میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے فیس بک پہ کل ایک پوسٹ لگائی تھی پرسوں دربار شریف کے حوالے سے پیر صاحب کے حوالے سے تو نیچے لوگوں نے مجھے بڑے کمنٹس کیے کہ جی آپ پیر صاحب کو بولیں کہ پیر صاحب اقرار صاحب کا چیلنج ایکسپٹ کرے بات یہ ہے میرے بھائی کی چیلنج کی بات نہیں ہے ہمارے تو دربار شریف کے کلدر سیدانستانے کے دروازے پیر صاحب جب وہاں پہ ہوتے ہیں جو بس گھنٹے کھلے رہتے ہیں ہزاروں کی طرح تعداد میں ظاہرین آتے ہیں ملاقات کرنے والے عقیدت واند آتے ہیں پیر صاحب کے خادمین آتے ہیں نیوز چینل والے لوگ آتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے وہاں پہ سارا حال دیکھتے ہیں آپ بھی آئیں آپ بھی وہاں پہ دیکھیں آپ کو کس بندے نے منع کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو یہ ثابت کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑی کرم نوازیوں سے نوازا ہوتا ہے اور میرے بھائی یہاں پہ کوئی پیسے کا کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ فیض پیر صاحب کا جاری ہے اور تاکہ احمد جاری رہے گا یہ پیر صاحب کا فیض بڑے سرکار پیر مسنجف علی سرکار سے جاری رہا ہے ہمارے بڑے سرکار جی کا مزار بلاوڑا شریف میں ہے یہ پیر صاحب آج سے دامنی کر رہے ما شاء اللہ اللہ پاک ان پہ کرم کرے اور پیر صاحب کو اللہ صحت اطاع فرمائے اللہ ہماری بھی زندگی ہمارے پیر صاحب کو ہمارے مرشد کو اطاع کرے تاکہ وہ لوگوں کیسی طرح خدمت کرتے رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا لوگ یہ سوشل میڈیا پہ ویوز اصل کرنے کے لیے ڈالرز اصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا کے یہ فیک نیوز بھلا کے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے نا وہ میرے بھائی کوئی کم نہیں کر سکتا جسے اللہ زلیل کرتا ہے نا اسے پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا ابھی دیکھیں کہ عزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس دم کرواتے ہیں فیض یاب ہوتے ہیں اور چرے جاتے ہیں اللہ پاک ہر بیمار کو شفا دے ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں شفا من جانب اللہ ہے اللہ پاک ہی ہر بندے کو وہاں پہ بیٹا ہے اور اللہ پاک ہی وہاں پہ شفا ہر انسان کو دیتا ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے پیر صاحب ہمارے پیر صاحب کا نعرہ تائیدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات یہ پیر صاحب کا نعرہ تا قیامت اسی ذرا جاری اور سالی رہے گا جلنے والے جلتے رہیں گے روڑے رٹکانے والے روڑے رٹکاتے رہیں گے لیکن اللہ کے ولی کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے اللہ کے ولی کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے جو بندہ جو کرتا ہے وہ بے شک کرے جو مرضی کرے لیکن خدا اپنے ولی سے جو کام لیتا ہے وہ لے رہا ہے ہمارے پیر صاحب دنیا کے ہر کونے میں جا کے تاہدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے اور جو بے وقوف لوگ ہیں اور جن کو اس چیز کا نہیں پتا وہ مزاق بھی بنائیں گے وہ روڑے بھی اٹکائیں گے لیکن اللہ کے ولی کو اس چیز کی کوئی پریشانی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں وہ دعا فرماتے ہیں اللہ پاک بیماروں کو شفاہ دیتے ہیں اللہ کی کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور شفاہ لے کے جاتے ہیں پیر صاحب اللہ پاک آپ کو لمبی صحت زندگی دے تاکہ غریبوں کی مسکینوں کی آپ اسی طرح ان کو دم کریں وہ شفاہیاب ہوں اور ڈیروں لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو اور طاقت دے اللہ آپ کو اور طاقت دے تاکہ آپ اور لوگوں کی صحت خدمت کریں راتوں کو جا کے آپ آئے ہوئے زہرین سے ملاقات فرماتے ہیں آپ دم فرماتے ہیں اور فی سبیل اللہ یہ کام آپ کرتے ہیں اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہے بہت مہربانی جناب